جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ لیکن تھر تھلی پڑ گئی ہے پاکستان مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے یہ عجیب بے شرم لوگ ہیں یار پانچ سو مسائل تین سو پہلے اور دو سو اب پانچ سو مسائل مار کے ایک اسرائیلی مارا ہے جو میڈلیسٹ میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں اور ان کا ایمپیکٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے جلس صاحب ہم ایک نیتریر پاور ہیں ہمارا کیا رول بنتا ہے ہم کیا کریں کیا ہم عالم اسلام کو لیڈ کریں لو فر آیا جے غوری وہ کہہ رہے ہیں غوری میزائل کا روخ آپ اسرائیل کی طرف کریں ڈیریکشن غوری میزائل کی اس طرف کر دیں لوگ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ سجیشنز دی جارہی ہیں پاکستان ترکی وغیر جتنے ہیں نا یہ بغیرت ملک ہوئے ہیں یہ صرف بول سکتے ہیں کچھ کار نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں کہ شایق روشنی ملی ہے مسلمانوں کو کہ ظلم کے خلاف کوئی کھارا ہوا ہے کہ اگر ایران انوال ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ بارڈر ہمارے جنگ بارڈر تک آ جائے گی تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت اور ہمارے نیورورٹ تک بھی پہنچ گیا ہے یا پہنچ سکتا ہے تو پاکستان کے لیے جنونلی اس کانفرکٹ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے تو کیا ہم بھی انڈر تھریکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں ہم ہی وہ رہے گئے ہیں لے دیکھیں اللہ رحم کرے انہوں نے کہنا اچھا آپ کو تو ٹائم لگے گا اس طرف ڈیریکشن کرنے میں ہماری تو پہلے ہی ڈیریکشن آپ کی طرف ہے جنبی علی وہ جو ہے نا وہ یک جان دو قالب ہیں اسرائیل اور انڈیا ذرا دیان سے بھائی سب دیان سے اچھا دیکھیں ویسے ہم مسلم ممہ کی جب یہ بات ہوئی نا تو حامد میر نے ایک تقریر کی انہوں نے کہا یہ کتے اور بلیوں سے بھی رہ گئے ہیں اچھا وہ کیوں کہا ہے انہوں نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے پیلسٹین کی بات کی پھر انہوں نے جنا کی بات کی پھر انہوں نے انڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی کہا کہ غوری میزائل کا روخی کر دو اسرائیل کی طرف اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ نے ادھر سے غوری میزائل کا روخ اس طرف کرنا ہے آپ نے غوری میزائل کی ڈیریکشن کرنی ہے اس طرف سے آپ کے ساتھ پڑوسی نے آپ کے اس فور ہنڈرڈ کا روخ آپ کی طرف کر دینا بس اے ہونا ہے صرف چند منٹوں کی بات ہوگی چند منٹوں کی اس فور ہنڈرڈ ہے نا پڑوسی آپ کے وہ اس کی ڈیریکشن تھوڑی سی چینج کر دیں گے بلکہ انہوں نے تو پہلی کی ہوئی ہے میں کیا بات کر رہی ہوں وہ تو ڈیریکشن ہی اس طرف ہے اس فور ہنڈرڈ کی انہوں نے کہنا اچھا آپ کو تو ٹائم لگے گا اس طرف ڈیریکشن کرنے میں ہماری تو پہلے ہی ڈیریکشن آپ کی طرف ہے وہ جو ہے نا وہ یک جان دو قالب ہیں اسرائیل اور انڈیا ذرا دیان سے بھائی سب دیان سے یہ چل رہا ہے وہاں پر مبارک ہو مسلمانوں مبارک ہو آپ کو ایران نے بلاخر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور ایسا تابر توڑ حملہ کیا ہے ایسا کمال کا حملہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے دل خوش ہو جائیں گے میرے پاس ایسے کمال کے ثبوت ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسرائیل کی زمین کے اوپر آج رات جو ہے نا وہ شب بارات منائی گئی ہے دیوالی منائی گئی ہے اتنے شولے تھے اتنی آگ تھی اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جو میزائل گرے ہیں یہ تلعبیب پر گرے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت پر گرے ہیں ایران نے باقاعدہ طور پر اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اعلان جنگ ہے دنیا ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہی ہے لیکن یہ ضروری تھا اسرائیل کو سبق سکھانا ضروری تھا اسماعیل ہنیاں ریڈ لائن تھی اور اب شہید حسن نصر اللہ سب سے بڑی لیڈ لائن تھی ایران براہ راس اس جنگ میں کوت پڑا ہے اچھا ہوا کیا ناظرین جشن منایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر جشن منایا جا رہا ہے اہل فلسطین نے جشن منایا ہے دل خوش کر دیا ناظرین اور کہا یہ جا رہا ہے میرے پاس خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی ایک بہت اہم ائر بیس کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ امریکی تیاری کھڑے تھے امریکن ایف تھرٹی فائف ورلڈز موسٹ ڈیڈلیسٹ فائٹر پلین کھڑا تھا بیس تیارے تباہ کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے ناظرین دیکھا آپ نے اور اوہو کیا مناظر ہے کیا مناظر ہے ایر بیس کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کے ایران نے ناظرین اور آئرن نون سسٹم ککھنی رہا بیڑا غرق ہو گیا ہے یہ دیکھیں فلسطینی جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں فلسطینی جشن منا رہے ہیں یہ دیکھا آپ نے میرے پاس تو ویڈیو کا ایک امبار ہے اہل غزہ جو خوشی کنارے لگا رہے ہیں کیا بات ہے یہ منظر دیکھنے کو اللہ کا شکر یہ دیکھئے گا یہ جو میزائل گرے ہیں وہاں پہ اہل غزہ اس کو ان میزائلوں کو اٹھا رہے ہیں اور ایزا سوونیر اپنے پاس رکھ رہے ہیں کیا بات ہے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملے ہیں نے کہا آپ نے کیا بات ہے کیا بات ہے دوستو اچھا اگر ایران پر امریکہ نے حملہ کیا تو تمام امریکی اڈے تباہ کر دیں گے ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا دو ڈاؤٹ ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ اسرائیل کے کسی ایک شہری کی بھی جان گئی ہو لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل یہ کہتا ہے اب نہ تو ہم یونائٹیڈ نیشنز کو مانیں گے نہ ہی دنیا کی کسی اور ارگنیزیشن کو مانیں گے اور ایران کو قرارہ جواب دیں گے قرارہ رییکشن دیں گے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل اب ایران کے جو پیٹرول کا سسٹم ہے اس کے اوپر اٹیک کرے گا تاکہ ایکانومی ساری ڈیسرب ہو اور اس کا اثر دیفینیٹلی پھر پاکستان پہ بھی آئے گا پوری دنیا پہ بھی آئے گا ٹاپک یہ جتنے بھی ہمارے بھائی کھڑے ہیں ہم بات کس کے کر رہے ہیں پلسطین کے اوپر بات کر رہے ہیں حاصل پہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ایک سو اسی راکٹ پھینک دیئے ایک اسرائیلی نہیں مرا خبر ابھی تک نہیں آئی اگر آگے خبر آئے گی تو اس کے اوپر بات کریں گے دیکھیں نا یہ ہمارا میڈیا ہے نا یہ بھی صحیح طریقے خبر نہیں چلا رہا اور بڑے افسوس کی بات ہے ایران ایک اکیلا کوشش کر رہا ہے اور حزباللہ اور جو باقی جو مزہمتی تحریکی ہے ان کا امت مسلمہ کو ساتھ دینا چاہیے باقی بھی اسلامی ملک کو صرف مزہمت سے کام نہیں چلے گا پاکستان کیا کر رہا ہے پاکستان بھی صرف مزہمت کر رہا ہے کم سے کم ایک کریں کہ ایک ایسا بیان دے جس سے اسرائیل کو پتہ تو چلے کہ ہم مسلمان ہیں اسرائیل پاکستان کو گھنی رہا پاکستان کو پتہ نہیں مان ہی نہیں رکھ اسے کیا اثر پڑے گا پاکستان کے پرائیم نیسر کہہ دیتے ہیں کہ لو جی اگر کل اسرائیل نے یہ حملہ یہ جنگ باندھ نہ کی تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دھر جے گا وہ تب خبر آ رہی ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کو نہیں مان رہا وہ کہتے ہیں ہم اب کسی کو نہیں مانیں گے اب ہم قبضہ کر کے جگہ لے کے رہیں گے جو دیکھیں نا جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ ہمارا سب سے بڑا دوست امریکہ ہے آپ دیکھیں دوستہ کے دشمن ہیں دیکھیں نا ہمارے جو ہیں ہمارے حکمران ہیں وزیراف چاہے کوئی پائلٹی بھی ہے آئی ایم ایف کیا ہے امریکہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پیچھے کیوں نہیں ہٹا ہے ہم نے تو ابھی تک امریکہ کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کی ہماری اتنی پاور نہیں ہے یا ہماری اتنا ہمارا ان سے لگاؤ نہیں ہے کیا وجہ ہم اس پر بات نہیں کر باتے دیکھیں بھائی ہم میں نا جو ہے یہ جو ہے نا ایمان والا جذبہ نہیں ہے کم من فیعت ان قلیلت ان غالبت ٹھیک ہے پہلے جو تھے مسلمان کم تھے اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نا کسرت پہ نہ جائیں اپنی تعداد پہ نہ جائیں اللہ کے بھروسے پہ جائیں ہم میں جو ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا اللہ پہ بھروسہ اللہ پہ بھروسہ کریں نا یہ سوپر پاور کو نہ دیکھیں نہیں ان کے پاس ٹکنالوجی ہے نا لیٹس پوز آپ ہی ہیں آپ جیسے بات کر رہے ہیں جذبہ ہے اللہ پہ بھروسہ ہے حقیق ہے ہونا چاہیے ہم مسلمان ہیں لیکن سامنے والے کے پاس ٹیکنالوجی آپ کے میں ایسی جا کے لڑوں گا مجھے جو سیمیر میں جذبہ بہت ہے وہ جذبے پر سیدھا فائر کر دے گا جی دیکھیں ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے الحمدللہ ہم واحد اسلامی ملکیں جو ایٹمی طاقت ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی ہے ہم جواب دے سکتے ہیں اسرائیل نہیں دے رہے بھائی یہی تو بات ہے نا کیوں نہیں دے رہے ہمارے دل فلسطین کے ساتھ ہیں کشمیر کے ساتھ ہے کشمیر کے ساتھ ہے جہاں پر بھی میں نے نوٹ کیا فلسطین کا بات آتی ہے وہاں کشمیر کی لے آتے ہیں کشمیر اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ لہدہ لہدہ مسئلہ نہیں مسئلہ بلکل لہدہ ہے کشمیر میں اتنا نہیں ہو رہا جتنا فلسطین میں ہو رہا ہے فلسطین میں آج سات طریق سے عملہ ہوا تھا نا ٹھیک ہے اور آج آپ دیکھیں آج دو طریقے سال ہو گیا ہے خلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں حملہ ہوا ہے یہ بھی نہیں بتائیں یہ ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا جنگ شروع ہو رہا ہے اس سے زیادہ لگا لیں لیکن یہ پراپر جو حماس نے اٹیک کیا تھا چانک اور اس کے بعد یہ ساری جنگ سٹارٹ ہوئی تھی مجھے بتا دیں اسرائیل نے کتنے لیڈر مارے مسلمانوں کے حماس کے دو تین لیڈر مار دی ہے ہزبولہ کے لیڈر کو مار دیا پھر یہ ایران کے پریزنڈ کی بھی خبر آتی ہے لیکن وہ چلے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا یا جو بھی ہے لیکن خبر یہ آتی ہے وہ بھی اسرائیل نے مارا ادھر سے کیا ہوا مسلمانوں کی طرف سے کیا مطلب اسرائیل کا کونسا لیڈر مارا بڑا لیڈر بتائیں گا یا یہ مار گیا یہ بتائیں کہ اب اگر کانفلکٹ تو ہو گیا سپریڈ ہو گیا ہے دینجرس لیول تک آ گیا ہے اور ہمارے نیووروڈ تک بھی پہنچ گیا ہے یا پہنچ سکتا ہے تو پاکستان کے لیے جنونلی اس کانفلکٹ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور کیا ہو چکا ہے اب تک یا میرے خیال میں یہ ہم اس کو we do need to see it in a larger وہ کہ صرف جب تک ہمارا خطرہ نہیں آ جائے گا جب تک وہ ہمارے دروازے پہ نہیں آ جائیں گے تب تک ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے میرے خیال میں پورے دنیا کے لیے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک عالمی نظام تھا ہوتا پھوٹا تھا برا تھا ہولز والا تھا پاور بیس تھا جو بھی تھا i actually think کہ وہ ختم ہو چکا ہے it is not کہ وہ کمزور ہو گیا it is not کہ اس کو کوئی اس وقت جو ہے states کی capacity جو ہے وہ نتنیا ہو essentially کہہ چکے ہیں کہ i do not believe in the international system تو جو آپ نے 1940 میں بنانے کی کوشش کی تھی ایک قسم کا نظام i think that is no longer functional and that very important point ہمارے جیسے ملکوں کے لیے یہ پاکستان کے لیے بھی اور واقعی دنیا کے لیے بھی that is not good news کل کی بڑی جو خبر تھی دوسری وہ یہ تھی کہ ایک ملک جس کا نام اسرائیل ہے اس نے دوسرے ملک جس کا نام لبنان ہے اس میں اپنی فوجیں بھیج نہیں ہے جلد صاحب ہم ایک پاکستان یہ بھی تو مسلم ملک ہے ہم مسلم ملک کے ہمارا کیا رول بنتا ہے ہم کیا کریں کیا ہم عالم اسلام کو لیڈ کریں یا ان کے پیچھے پیچھے فالوار بن کے چلیں پاکستان کی کوئی وقت تھا کہ ایک پوزیشن تھی کہ ہم عالم اسلام کو لیڈ کر رہے تھے ہم چونکہ ہم نے اپنی انتہائی محنت کر کے اپنے ہاں کو اکنومکلی اس قدر لے گئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہم کشکول لیے پھرتے ہیں تو دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے نیوکلر ویپنز ہیں پاکستان کی فوج ارہمدرہ بہت مضبوط ہے لیکن جب آپ مالی طور پر اس قدر کمزور ہوں گے اور پھر جو لیڈشپ ہے ہماری اس کے بھی نظر دوڑائیے جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کو دیکھئے کیا ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے ہم سوائے ڈسک بجانے کے یا جو شریف تقریب کرنے کے کیا آپ نے آج تک اس مسئلے پر کوئی سنجیدہ بحث ہوتی بھی دیکھیے اپنی قوم اسمبلی میں یا کہیں اور اچھا جنل صاحب انڈیا بڑا پریز کر رہا ہے گلوری فائی کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے اسرائیل کی اور بغلیں بجا رہا ہے تو یہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پہلو میں بھی وہ ہے آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو ہمیں جس مقام پہ اس لیڈرشپ نے پہچا دیا وہ تو بات درست ہے تو کیا انڈیا ہینڈ ان گلاو ہوگا اگر یہ ایکسپینشن کے اس موڈ میں ہے اور آگے بڑھتا ہے تو انڈیا اور وہ ہے تو وہ اکٹھے ہی کیا بھی ایکسٹیمسٹ ہیں آپ کے جو مذہبی ایکسٹیمسٹ ہیں یا سیاسی طور پر یا ایکسٹیمسٹ ہیں وہ کام پر ہے ہم جوش زائنظم کو ہم پہچانتے ہیں ہم کرسٹین زائنظم کو اکنالج کرنا نہیں چاہتے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے جو برہامل زائنظم ہے اس کو بھارت لیڈ کر رہا ہے تو آپ دیکھئے تینوں اٹھے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں کس کے خلاف نبردازمہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں سب کے تو ہمیں کوئی شک ہے اس چیز کا کہ بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا بھارت مقصد کے کام نہیں کرے گا آمیر صاحب ہم تو اپنے احتجاجوں میں لگے ہیں دنیا کا تو نقشہ ہی تبدیل ہو گیا یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بڑی development ایران اور اسرائیل کے حوالے سے آئی ہے ہم نے کل کا پروگرام بھی یہی سے شروع کیا تھا کہ ہم اپنی اپس کی مارکٹائیوں میں لگے ہیں اور ہمیں جو باہر سے خطرات ہیں خطے میں خطرات ہیں اور میڈل ایسٹ میں خطرات خاص طور پر ہم نے کہ اگر ایران انوال ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ بارڈر ہمارے جنگ بارڈر تک آ جائے گی تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے اس وقت کہ سینکرون جس طرح آپ نے کہا چار سو پانچ سو میزائل داگے جا چکے ہیں بریسٹک میزائل ہیں تو یہ ابھی خبریں آن گوئنگ کرائیسز چل رہا ہے تو اس میں ہمارے دو ذاتی کرائیسز یہاں پہ اور یہ باقی پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے سٹیکس پہت زیادہ ہیں نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا اپنا خطہ ہے ایران ہمارا بارڈر ہے بینگ دی اونلی نیوکلیئر کنٹری اسلامی کنٹری جو ہے ہم بھی اس سے دور نہیں رہ سکتے بینگ دی ایران ہمایت کرتا ہے یا ان کی فیزیکل ہمایت کرتا ہے تو پھر ہمارا تو پڑوسی ہے تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات آئیں گے تو کیا ہم خموش رہیں گے دیکھئے پاکستان پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں ہم اگر کوئی پہچانے نہ تو ہمیں اس کا وہ الگ بات ہے پاکستان پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان نے جس طرح سے اپنی نکیل آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دی ہے اور ایم ایف کی شرائط جس طرح چل رہے ہیں کیا ہمیں اتنی سکت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کسی جگہ پہ جا کر کسی ایشو پر بھی انٹرنیشنل ایشو پر اگر اس طرح آل اوٹ وار ہوتی ہے ایران بلکل ہمارے امسائے میں بڑا لمبا بارڈر ہے ہم کیسے نان شیلنٹ رہ سکیں گے ایک آل اوٹ وار شروع ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کی مابین دیکھیں جب یہ خودانہ خاصتہ یہ بات یہاں تک پہنچی تو پھر پاکستان تو اگلا نشانہ ہے ہی ہے ہمیں اس بات پر سمجھنا چاہیے کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان ایران ترکی اس قسم کے جب ممالک ہے جن وہ تھوڑے بہت سکت ہے جن میں وہ بل کر بیٹھے اور سر جوڑ کر کوئی ایسی لاحبت ترطیب دیں جس سے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جا سکیں تو کیا ہم بھی انڈر تھریٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں ہم ہی وہ رہے گئے ہیں لے دے کے اللہ رحم کرے دنیا پر کیونکہ ہم ہی ہیں آپ ان کی مدد کے لیے تو کیا پھر خدا نخواستہ میں ایک بڑے سینریو کی بات کر رہا ہوں ہوگا تو نہیں ایسے مگر کیا دے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے دی فینگ کرنا ہے دیکھیں آپ کو انتر یاہو کی وہ تقریق نہیں بھول دیاتے ہیں جس میں وہ سے بڑا بازے کہا تھا میں خیلی انٹریو دے رہا تھا کسی چینل کو اپنے کہ بھئی مارا دشمن پاکستان ہے پاکستان کو انہوں نے اپنے نمبر ون طور پر رکھا ہوا ہے اس کے جو اثرات ہیں فیلال جو دیکھنے کی وہاں پر چیز ہے کہ یہ جو میزائل داگے جاتے ہیں جا رہی ہیں ایران کی طرف سے تو کیا یہ ایک دفعہ کی یہ ایک ہوگی کہ وہ اپنا بدلہ لے لیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب اسماعیل حانیہ کی شہادت ہوئی ایران کے اندر اس وقت بھی ایران نے وہاں پہ میزائل اپنے کیے تھے بعد میں پھر یہ ایک اخص کیا گیا کہ شاید ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو ایک دفعہ اپنا غصہ نکالنے کا موقع دیا جائے گا اور وہ بھی ایک حد سے زیادہ رسٹرکٹڈ اپنا ریاکشن دیں گے اور اس کے بعد مزید کوئی اسرائیل کی طرف سے ریاکشن نہ ہوگا نہ ہوا جوہاں لا